آج آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ڈراما انہوں نے کیا ہے وہ جو آڈیو ایک لیگ کی ہے پورا پاکستان کہہ رہا ہے نو ٹو آئی ایم ایف اس موقع پر اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں جہاں انفرسٹرکچر اس طرح سے برباد ہے کہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بحالی میں کئی سال لگیں گے وہاں پر یہ معایدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو سرپلس کر کے دیں گے لوگوں کی ہڈیوں سے خون نچوڑ کے ٹیکس لگا لگا کے آپ آئی ایم ایف کو دیں گے نو ٹو آئی ایم ایف آج آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ڈراما انہوں نے کیا ہے وہ جو آڈیو ایک لیگ کی ہے پورا پاکستان کہہ رہا ہے نو ٹو آئی ایم ایف اس موقع پر اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں جہاں انفرسٹرکچر اس طرح سے برباد ہے کہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بحالی میں کئی سال لگیں گے وہاں پر یہ معایدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو سرپلس کر کے دیں گے لوگوں کی ہڈیوں سے خون نچوڑ کے ٹیکس لگا لگا کے آپ آئی ایم ایف کو دیں گے نو ٹو آئی ایم ایف نہیں چاہیے آئی ایم ایف سے ایسا معایدہ پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے بلکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کی شرائط ہم نہیں مانیں گے وہ سچا پاکستانی ہے اور جو بیچنا چاہتا ہے پاکستان کو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم جو مارنا چاہتا ہے یہاں پر لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ہم جائیں گے آئی ایم ایف کے پاتھ آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا ریہابلیٹیشن کئی سال انہوں نے کہا لگ جائیں گے اتنا کچھ تباہ ہو گیا اور یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ مفتا اسمائل کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دیں گے سرپلس کر کے اور پھر یہ یہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں میں ان تمام لفافوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس وقت کہتا ہے نو ٹو آئی ایم ایف اس شرائط کے ساتھ ہاں آئی ایم ایف ہمیں ریلیف دے اس طرح کہ جو بھی ہماری ری پیمنٹس ہیں جو بھی اس کا سکیجول ہے اس میں ٹائم دے جس طرح کوورڈ کے وقت ٹائم دے اور یہی کہہ رہے ہیں شاکت رین صاحب اور عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو اس گوری چمڑی کے آگے کھڑے ہو کر بات کرنے کی حمد پیدا کرو تم غلام نہیں ہو ان سے کہو کہ ابھی بربادی آئی ہے اور ہم یہاں پر آپ کو پیسے نہیں ابھی دیں گے اور نہیں دے سکتے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے